بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 دہیں ڈالوں گی اور تندوری مسالہ اور یہ آپ اپنے تیز کمتابی ریکچلی دھنیا پاوڈر کٹی ہوئی ہڑی میچ نمک اور مائنیز میں اینڈ پہ کروں گی وہ بڑیڈ کے اوپر سمنکل کرنے اور پیاز بھی جو ہے میں جب اس کو اینڈ پہ کروں گی تاکہ اگر میں اس میں ابھی پیاز رہ لوں گی تو یہ پانی چھوڑ جائے گا اس طرح سے یہ اچھے سے نہیں بنے گا اور وہ پھر مزا نہیں آتا یہ بلکل جب سارا بن جائے گا ریڈی کر لوں گی تو میں اس میں پیاز شامل کروں گی اب میں اچھے سے ان چیزوں کو میکس کر لوں گی اب یہ ہر چیز میکس ہو چکی ہے میں اس کو 30 مینٹ کے لیے جو ہے میں نیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی اتنے میں میں نے جو یہ برینڈ لی ہے اس کے جو میں براؤن سائرز ہے یہ اس کے میں کٹ لوں گی جب تک یہ نیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا نیکس پروسیس اب یہ دیکھیں چکن مینٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی اب یہ پین میں میں نے آئیل ڈال دیا گرم ہونے کے لیے جیسے گرم ہوگا جو میں نے چکن مینٹ کیا تھا وہ میں اس میں ٹرانسفر کروں گی اور اس میں آئیل لی جائے گا یہ اپنے دہین کے جو پانی میں اس میں ہی پک جائے گا چکن اس میں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں جو چکن مینٹ کیا ہوا تھا وہ اٹھ ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے میں بھی میں اچھے سے سرائے کروں گی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ باک میں لازمی بتایا کریں اور شیئر کیا کریں اگر میرے سے کوئی سفیک ہو جاتی ہے تو مجھے کریکٹ کر دیا کریں یہ دیکھیں یہ پرائے ہو چکے اچھے سے اور اب میں اس پچولہ بند کرنے لگی ہوں اس کو میں اس سیپل برطن میں نکال لوں گی اور جو میں نے پیاس کٹ کے رکھے سے وہ میں اس میں ڈالوں گی اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ کو بچوں کو پسند ہے تو آپ ڈالیں اور یہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں رمضان میں بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کا میٹریل بنا کر رکھ سکتے ہیں روز نہیں تو میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو میں بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا میٹریل جو جب جائے گا تو وہ اچھے سے چپک جائیں گی گرم گرم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد میں اب بریٹ جو میں کیا وہ دیکھاؤں گی اس کو میں فریج میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے بریٹ کے جو اینڈز ہیں وہ میں نے سیپرٹ کر لیا میں نے ان کو زائے نہیں کر رہا اس کے میں نے جو ہے بریٹ پرمز بنا لیا اب ایک جو میں بریٹ لوں گی اس کو میں جو بیلنے سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے کروں گی اس کو کلکل اس کی پدلی سے لیئر بناوں گی میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بیلنے سے اس کی اس طرح ہلکی سی جو ہے لیئر بنا لیا اسی طرح میں سائے ریڈی کر لوں گی جب تک میری جو فیلنگ ہے ٹھنڈی ہو جائے 20 مریند ہو چکے ہیں اور یہ میری فیلنگ سہنڈی ہو چکے ہیں اور یہ جائے کے بریٹ کو میں نے بیلن سے اس طرح سے کر لیا اور دو میں نے انڈے لیا اس کی کوٹنگ کے لیے اور یہ میں نے بریٹ پرمز لیا یہ میں نے جو اس بریٹ کے براؤن جو پارس تھے ان کو ان سے بینے خود بریٹ پرمز بنایا ہیں اور یہ والے جو بریٹ پرمز ہیں یہ میں نے بزار سے پرچیز کی ہیں اگرٹگی ہے، وہ secondary چلندہ میں نے میکس کر دủ اسے میں نے اگڑا ہے اس سے تیسٹ اچھا جاتا ہے اور باہر سے کوٹنگھ خواہ سک ہے اس کو اچھی کہ پھینٹ جب اب یہ میں نے انڈے پھینٹ لیا اور بریٹ کو جوس کی سائر سے کور کرنے کے لیے میں نے پانی لیے اب یہ میں بریٹ لوں گی اس میں میں جلو گی کس گر کری۔ اب بر کی کوڑ ہے، اس سے پیر پرر میں میریز کہہ سا پسگئر کروں گی مائنیز میں نے اچھے سے سپریٹ کر لیا مائنیز کے بعد میں اس کی فیلنگ کروں گی اس طرح سے پیاز اوپشنل اگر آپ کو پسند ہے بچوں کو تو آپ ڈالیں نہیں تو نہیں ڈالیں اب اس کو میں فورڈ کر لوں گی اب یہ دیکھیں کہ میں نے کہا ہے اس کو رول کر کے تو بانی سے سائڈ ڈالیں بند کر دیا ہے اس طرح سے Epsởs کی رول تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اسی طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے میں نے رول سے ریڈی کر لیا آپ نے اچھے سی چپکانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اس طرح سے اے میں اس کو پہلے اینڈے ملکو میں بیٹھ کروں گی اور اگر میں اس میں بریٹ کرم میں بریٹ کرم میں میں جب دیپ کروں گی تو میں دوسرے ہاتھ سے اس کو کروں گی سکھے ہاتھ سے تاکہ چھپے نہیں اس طرح سے اس میں میں نے دوسرے وزار ملکو میں بریٹ کرم کیا اور جو میں نے گھر میں بنایا وہ بھی میں نے اس میں use کیا اس طرح سے یہ دیکھیں اور اسی طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی اب یہ دیکھیں سارے میں نے ریڈی کر لیے پرنٹ نمز ورنڈا لگا کے اب ان کو میں جو ہے فریزر میں رکھوں گی گیس منٹ کے لیے تاکہ جب میں ان کو فرائی کروں تو یہ ٹوٹے نہیں اپنا میں اس کو فریزر میں رکھنے جا رہی ہوں دیکھیں مازے سے چیکن تندوری بریڈ روز ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ